موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسا سادیا ویلکم تو میرے چینل کوک کتب آج ہم بنا رہے ہیں چوکلیٹ فالچ کیک بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی کے ساتھ اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں چوکلیٹ سپنج ہم پہلے بنائیں گے بہت مویسٹ اور رچ اس کا جو چوکلیٹ سپنج ہے وہ بنتا ہے اس کے بعد ہم اس کی فلنگ کرنے کے لیے چوکلیٹ فالچ سوس بنائیں گے اوپر سے ٹاپ کریں گے چوکلیٹ گناش کے ساتھ اور آئیم شور کہ ایک دفعہ آپ اس ریسپی سے کیک بنائیں گے تو آپ اور کسی ریسپی کو ٹرائے نہیں کریں گے ترسٹ می یہ اتنی آسان اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ہنڈرٹ پرسنٹ ہے بلکل پرفیکٹ اس کا سپنج اس کی فروسٹنگ دونوں ہی بہت امیزنگ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور سٹننگ آپ اس کو ایزی لی گھر پہ بردیس پہ پارٹیس پہ بنا سکتے ہیں اور اس کا جو لکھ ہے وہ کسی بھی طرح کسی بھی اچھی جو بیکری یا کسی بھی کیفے کا جو کیک ہے اس سے کم نہیں ہے تو کیسے یہ اتنا مزے دار کیک بنے گا اور اس کی ریسپی میں کیا کیا چیزیں جانے والی ہیں بہت آسان ہے آپ نے اس کو سٹیپ بے سٹیپ فولو کرنا ہے اور اس کا ریزلٹ آپ کو حیران کر دے گا جی تو چوکلٹ سپنج بنانے کے لیے یہاں پہ دو کپ میدہ میں استعمال کر رہی ہوں اس ریسپی میں اور یہ دو کپ میدہ آپ نے لے کے اس کو اچھی طرح سے چان لینا تاکہ اگر کوئی بھی لامس ہیں یا گھٹھیاں ہیں اور وہ نکل جائیں اور ہمارا جو سپنج ہے وہ بہت سوفٹ بنے اور ایری اور لائٹ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے درائے انگریڈینٹس کو جو ہے وہ چھان لیں اس کے بعد یہاں پہ ایک کپ کوکو پاودر جائے گا کیونکہ ریچ چوکلٹ کیک بن رہے تو اس میں میں ایک کپ کوکو پاودر ایڈ کر رہی ہوں لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ چوکلٹی فلیور نہیں چاہیے تو آپ پھر کوکو پاودر کا جو کوئنٹی ہے اس کو ہاف کر دیں اگر آدھا کپ آپ اس میں کوکو پاودر ایڈ کریں گے تو پھر آپ ٹو اینڈ ہاف کپ جو ہے وہ میدے کے شامل کریں گے میں یہاں پر ایک کپ کوکو پاودر یوز کر رہی ہوں اور بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے کوکو پاودر کو جو ہے وہ اچھی طرح سے چھان لیں جیسے ابھی میں چھان ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ نیچے کتنے لمس رہ جاتے ہیں اور یہ ہر کوکو پاودر کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ ان کو اپنے ڈرائی انگریڈینٹس وہ چھان لیں تو نیکسٹ اب اس میں ہم ڈالنے جا رہے ہیں بیکنگ سوڈا ٹو ٹی سپون اس میں جائے گا کیونکہ اچھا خاصا رائز ہونے تو اس کے لئے ہم ٹو ٹی سپون بیکنگ سوڈا یا سوڈا بائی کارب بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ شامل کریں گے اور اس کے بعد اس میں جائے گا ٹو ٹی سپون بیکنگ سوڈا ون ٹی سپون جو ہے وہ بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاودر اب اگین بیکنگ پاودر اور بیکنگ سوڈا دونوں کو ہم اچھے سے چھان لیں گے جب بھی آپ بیکنگ کریں تو کوانٹیٹیز کا جو ہے وہ میرمنٹس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا ریزرل جو ہے وہ اچھا ہے اب اس میں ایک ٹی سپون بھر کے ہم سولٹ ایٹ کریں گے سولٹ اور جو ہے وہ چینی کو مٹھاس کو اچھے سے نکالے گا اس کے علاوہ اس میں ایک کپ جو ہے وہ بھر کے میں نے براؤن شگر ایٹ کیے براؤن شگر سے جو ہے وہ آپ کے کےک میں بڑا مزے کا کیرامل سا فلیور آئے گا اور چوکلیٹی جو فلیور ہے وہ انہانس ہوگا تو اگر تو آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ براؤن شگر ایٹ کر دیں لیکن اگر نہیں ہے یا نہیں تیز پسند ہے تو آپ ساری جو چینی ہے وہ وائٹ ہی یوز کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا باریک یہ چینی ہے میرے پاس ٹوٹل دو کپ شگر میں نے یوز کی ہے لیکن آپ آدھا کپ اگر زیادہ بہت میتھا پسند ہے تو پھر آپ دھائی کپ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ابھی اس میں ہمیں فج بھی لگانا ہے اور گنیش بھی لگانا ہے اس میں بھی میتھ ہے تو اس لیے میں نے ایک کپ براؤن شگر ایٹ کیا اور ایک کپ جو ہے وہ نارمل ریگلر شگر اس میں ایٹ کیا ہے لیکن اگر آپ کو زیادہ میتھا پسند ہے تو پھر آپ آدھا کپ تک اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اب ان سب ڈرائی انگریڈینٹس کو بہت اچھے سے ہم نے سپون کے ساتھ مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں بہت اچھا سا ہمارا مکسٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اب باری آ جائے گی ویٹ انگریڈینٹس کی ویٹ انگریڈینٹس میں کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک کپ بھر کے دودھ لے لیا ہے روم ٹیمپریچر پہ اور اس میں میں نے آدھا لیمن جو ہے وہ سکویز کر کے ڈال دینا ہے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ ہمارا بٹر ملک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا بٹر ملک ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کیک جو ہے اس میں بہت مویسٹ آپ کا جو کیک ہے وہ بنتا ہے اور اگر یہ تین سے چار دن بھی پڑا رہے گا نا تو ویسا ہی اس میں فریشنس ایسی ہی رہے گی جیسے پہلے دن کا کیک ہے یہ تو اس لیے یہ بٹر ملک جو ہے وہ بہت اس کا میجک انگریڈینٹ ہے کیک کا اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے ایک کپ بلکل آپ کو دکھ رہا ہوگا گرم پانی لے لیا ہے بوائلنگ ہارٹ وارٹر ہے یہ اور اس کے اندر ایک سے دو تی سپون انسٹنٹ کوفی جو آپ کے پاس ریگولر کوفی ہوتی ہے وہ آپ نے ڈال کے مکس کر دینا ہے یہ جائے گا ہمارے کیک کے بیٹر میں کوفی ڈالنے سے بھی جو ہے وہ چوکلیٹ کا جو فلیور ہے وہ بہت کوفی اور چوکلیٹ کا کمبینیشن ہمیشہ سے جو ہے وہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور چوکلیٹ جو اس میں فلیور ہے وہ انہانس ہوگا کوفی ڈالنے سے تو یہ بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا اس کے بعد باہری آجاتی ہے اس میں کوکنگ آئل کی اس میں بٹر یوز نہیں ہم کر رہے بلکہ کوئی سا بھی ریگولر ویجیٹیبل آئل جو ہے وہ آپ اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ میں نے اس میں آئل ڈالے آپ ایک باول میں آپ نے اپنے سارے جو ویٹ انگریڈینٹس ہیں وہ شامل کر دینے ہیں سب سے پہلے میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے پھر یہ جو کوفی کا ہم نے ہوت مکسچر بنا کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد سپون آپ اس میں شامل کر دیں گے اس کے علاوہ اس میں تین عدد انڈے ہیں نارمل سائز کے وہ میں نے اس میں شامل کیے ہیں اگر لارڈ سائز آئے گیا تو پھر آپ دو بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب جو بٹر ملک ہم نے ریڈی کیا تھا دودھ میں وینیگر یا لیمن جوز جو بھی اویلیبل ہے آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں یہ سارے ہوگے ہمارے ویٹ انگریڈینٹس اب آپ نے اچھے سے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے نارمل سپیٹ پہ بیٹ کر لینا ہے بس آپ نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ مکسچر جو ہے وہ ہمارا اچھا ساف روتھی ہو جائے اور لائٹ سا ہو جائے جی تو اب جو ہم نے اپنے لیکوڈز ہیں سارے ان کو مکس کر لیا ہے تو اب ان لیکوڈ مکسچر کو جو ہے ہم اپنے ڈرائے انگریڈینٹس میں شامل کر دیں گے سارا ایک دم سے ایڈ نہیں کریں گے بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور لو سپیٹ پہ آپ اپنے بیٹر کو جو ہے وہ چلائیں گے اور اسنا آپ نے کرنا ہے کہ بس شگر آپ کو لگے کہ اچھے سے کمبائن ہو گئی ہے اور ویٹ اور ڈرائے جو ہیں وہ بہت اچھے سے مکس ہو گئے ہیں جی تو یہاں پہ ہمارا چوکلٹ سپنج کےک کا جو بیٹر ہے وہ بلکل ویڈی ہو گیا اور یہ میں آپ کو کنسسٹینسی دکھا رہی ہوں بیٹر کی کہ یہ بہت تھک بیٹر نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا پتلا بیٹر ہے کیونکہ اس میں اچھی خاصی قوانٹیٹی لیکویڈز کی گئی ہے تو اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے اور کیک ہمارا اسی لیکویڈز کی وجہ سے جو ہے بہت مویسٹ بنے گا اب یہاں پہ میں نے پین کو نیچے سے گریز کر لیا اور اوپر سے بٹر پیپر لگا لیا اب میں مکسٹر کو ہاف میں ڈیوائیڈ کر لوں گی ایکوال ٹو کر کے ایک ایک دیر دیر کپ میئر کر کے میں ڈال دوں گی ایک سائز کے دونوں پین میرے پاس دو پین نہیں ہیں جو ہے وہ بیک کروں گی اور یہ بیٹر ایسا ہے کہ اس کو اگر آپ ایک دیر دو گھنٹے کے لیے بھی ایون باہر بھی چھوڑ دیں گے تو یہ خراب نہیں ہوگا جیسے بہت سے کیک کے بیٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو جیسے ہی بیکنگ باودر آپ نے مکس کی ہے کیک میں تو یو ہیب تو پوٹ ایٹ ان دا اون آپ اس کو باہر نہیں رکھ سکتے لیکن گیولا کیک کا بیٹر اس لیے بھی میرا فیورٹ ہے کہ آپ اس کو بہت ورسٹائل ہے اور اس کو آپ ارام سے باہر رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے ایک کیک میں پور کیا پین میں اور اس کو میں نے رکھا اور بیک کیا اور اس کے بعد میں اس کو نکال کے اور پھر اسی پین میں میں نے دوبارہ جو ہمارا کیک کا بیٹر بچ گیا تھا اس کو ڈال دینے اور پھر میں اون میں بیک کر لوں گی یہاں پہ اس کو بینگ کر لیا اور اون پری ہیٹڈ اون تھا ہمارا 180 دگری سنٹی گریٹ پہ اور اس کو ایک کیک کو 30 سے 35 منٹ کے لیے بیک کیا یہ دیکھیں یہ ایک سپنج ہمارا پہلے نکل گیا تھا اور اب یہ ایک چوکلیٹ سپنج کیک جو ہے وہ یہ ہے آپ اس کی لک دیکھیں آپ کو شکل اس کی بتا رہی ہے کہ یہ کس قدر اچھا بیک ہوئے آپ نے سب سے پہلے نائف سے جو ہے وہ لوز کر لینی ہے سائیڈز اور میک شور کہ تھنڈا کر کے آپ نے یہ کیک اتنا سوفٹ اتنا مویسٹ ہوتا ہے کہ بہت اگر آپ گرم گرم اس کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ کیک آپ کا ٹوٹ جائے گا تو یہ ٹوٹنے والی جو ریسک ہے اس کو آوائیڈ کرنے کے لئے اٹس بیٹر کہ آپ اس کو تھنڈا کرنے اگر ٹائم نہیں ہے تھنڈا کرنے کا تو پوٹ اٹھنڈا فریزر کسی بھی طرح کرے لیکن اس کو آپ نے تھنڈا ضرور کرنا یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا سپنج جو ہے وہ ریڈی ہو گیا جب آپ کو لگے کہ کیک آپ کا کمپلیٹلی کول ڈاؤن ہو گیا تو آپ کیک کو سینڈر سے کاٹنے کی اور فج فروسٹنگ جو ہم نے بنانی ہے وہ اس کے اوپر لگانے کے لئے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس سٹیج پہ ایسے بھی کیک کو آپ یوز کر سکتے لیکن چونکہ ہم فینسی کیک بنا رہے ہیں سپیشل اکیئین پہ جو بنتے ہیں وہ کیک بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم نے اس کی فروسٹنگ بھی جو ہے وہ اس کے اندر لگانی ہے لیے تو اب آپ نے اپنے چوکلیٹ سپنج کو بہت احتیاط سے سینڈر سے کٹ کر لینا ہے تاکہ ہمارے پاس ایک کیک میں سے دو لیئرز نکل آئیں یہاں پہ میں اپنے سپنج کو جو ہے مویسٹ کر رہی ہوں مینگو جوز میرے پاس تھا تو میں وہ یوز کر رہی ہوں آپ کوئی سا بھی جوز جو بھی آپ کو پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں اورنگ جوز ایون شگر سیرپ آپ بنا کے سمپل وہ ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو دودھ سے بھی اس کو مویسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم تیاری کر لیتے ہیں چوکلیٹ فج بنانے کی جس کے ساتھ ہم کیے کی فیلنگ کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ہاف کپ بٹر لے لیا تھا جو کہ روم ٹیمپریچر پہ تھا اور اس کے بعد اس میں ایک کپ بھر کے ہم نے آئسنگ شگر ایڈ کر دیلی ہے انسالٹیڈ بٹر آئسنگ شگر اور ایک کپ اس میں جو ہے وہ کوکو پاورٹر جائے گا اور ان سب چیزوں کو چھاننا مست ہے تاکہ آئسنگ جو ہے ہماری جو چوکلیٹ فج سوس ہے وہ بہت سمود بنے کوئی لامس نہ ہو اس کے بعد اس میں وینیلا ایسنس ایک ٹی سپون یہ شامل کریں گے اور ان سب چیزوں کو لو سپیڈ پہ آپ نے مکس کرنا شروع کرنا ہے اتنا مکس کریں گے کہ بٹر جو ہے وہ اچھا سا کریمی ان سب چیزوں کے ساتھ مل کے ہو جائے اور ایک اچھا سا اس میں ٹیکسچر آنا شروع ہو جائے اور باقی اور اس میں کون کون سی چیزیں جائیں گی وہ ابھی جیسے ہی بٹر میلٹ ہوگا اس کے بعد ہم اس میں اپنے اگلے انگریڈینٹس جو ہیں وہ ڈالنا شروع کر دیں گے یہاں پر ان سب چیزوں کو تین سے چار مینٹ کے لئے آپ نے بیٹ کرنا ہے تاکہ جو آئسنگ شگر ہے وہ بہت اچھا سے بٹر کے ساتھ مکس ہو جائے اور کوئی پاودری سا یا دانے دار سی جو ایک چیز ہے وہ ہمیں اپنے اس مکسچر میں نظر نہ آئے کہ یہاں پر فض جیسے جیسے ہم مکس کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے اس میں سموتنس اور کریمینس جو ہے وہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئی ہے اب باری ہے اس میں نیکسٹ انگریڈینٹ شامل کرنے کی کیونکہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئسنگ شگر کوکو پاودر اور جو بٹر ہم نے ڈالا تھا وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اور ایک تھکنس آگئی ہے میں کریم کا شامل کریں گے تھر آپ کے پاس ویپٹ کریم نہیں ہے تو فج سوس میں آپ جو فریش کریم آتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کریم آپ نے ڈال کے اس کو دوبارہ سے اچھے سے ایک سے دو منٹ کے لیے بیٹ کرنا ہے تاکہ اچھا سا سموت اس میں ٹیکسٹر آجا اور سلکی شائنی سی جب آپ کو لگے کہ آپ کی فج ہو گئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل ریڈی ہونے کی طرف ہے یہ دیکھیں جیسے اب اس میں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ایک تھکنس تو آئی ہے ساتھ میں اس میں ایک سموتنس اور شائن بھی آ گئی ہے تو اب لاسٹلی آپ اس میں شامل کریں گے چوکلیٹ کوئی سا بھی کوکنگ چوکلیٹ ملک چوکلیٹ آپ ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ کوکنگ چوکلیٹ یوز کر رہی ہوں ڈارک کوکنگ چوکلیٹ لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ سٹرانگ چوکلیٹ کا فلیور نہیں پسند ہے تو پھر آپ اس میں ملک چوکلیٹ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ملک چوکلیٹ میں تھوڑا سا چوکلیٹ فلیور کام ہوتا ہے اور میٹھا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کو وہ پسند ہے تو آپ وہ ڈال دیں اور یہ اس میں جب ملٹیٹ چوکلیٹ جائے گی تو پھر یہ جو فج سوس ہماری ریڈی ہونے والی ہے اس کو تو ویسے ہی سپون کے ساتھ کھانے کا بھی بہت مزا آئے گا ان لوگوں کو جو چوکلیٹ لورز ہیں یہاں پہ کریم ڈالنے کے بعد ہائی سپیٹ پہ ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے مکسٹر کو بیٹ کرنا ہے اور داچ سک یہ ہماری مزتدار سی چوکلیٹی چوکلیٹی چوکلیٹ فلیور سوس بالکل ریڈی ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے کیک پر لگانے سے پہلے ابھی جیسے تھوڑی سی سپریڈیبل کنزسٹینسی میں ہے لیکن آپ اس کو اگر تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو پھر آپ اس کو پائپنگ کے لئے ڈیکوریشن کے لئے کسی بھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں اب باری ہے فن بات کی اب بس ہم نے جو ساری چیزیں ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہیں اس کیک کو اسیمبل کرنا ہے باری باری ہر لیئر اٹھانی ہے اور اس کے اوپر جتنی آپ کو فروسٹنگ پسند ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں ویسے اس کونٹیٹی میں یہ پورا کیک میں نے اندر فل کیا ہے اور ٹوپ پہ بھی ایک لیئر اسی آئسنگ سے اس کونٹیٹی سے آپ کا ایک اس سائز کا کیک جو ہے وہ ارام سے آئس ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کو کیک کا سائز بڑھا ہے تو آپ آئسنگ کی جو چوکلیٹ فج ہے اس کی کونٹیٹی آف کورس چیزوں کی بڑھا سکتے ہیں اب باری باری کر کے آپ نے ساری لیئرز اوپر رکھتے جانا ہے اور بیچ میں فج جو ہے وہ چوکلیٹ فج لگاتے جانا ہے آپ چاہیں تو کیک کو بلکل اسی سٹیج پر بھی روک سکتے ہیں اوپر سے چاہیں تو گنیش نہ ڈالیں ایسے سیٹ کر کے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت مزے کا یہ کیک لگتا ہے لیکن میں اس کو کیونکہ تھوڑا سا فینسی لک دینا چاہی ہوں تو اس لیے میں اوپر سے گنیش پور کروں اگر آپ چاہیں تو بلکل اسی طرح فورک سے تھوڑا سا پیٹرن بنا کے سپرنکلز لگا کے گریٹیو چوکلیٹ ڈال کے سرف کر سکتے ہیں جی تو اب باری ہے گنیش کی گنیش کے لیے میں نے یہاں پہ کوکنگ چوکلیٹ لے لی ہے ایک کپ اور ایک کپ ہی بھر کے اس میں آئسنگ شوکر ڈالیں گے اور ایک کپ جو ہے وہ کریم جائے گا ان سب چیزوں کو آپ نے سمپلی مایکرو میں گرم کر لینا ہے ایک منٹ کے لیے یا ڈیر منٹ کے لیے آپ تیس سیکنڈ کے بعد نکال کے چیک کر لیں گے اگر آپ کو لگے کہ چیزیں آپ کی میلٹ ہو گئی ہیں تو آپ ایک منٹ کے بعد نکال لیں ورنہ آپ ڈیر منٹ تک کے لیے اس کو مایکرو کریں گے اور اس کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کے لیے تین سے چار منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے کچھ بھی نہیں کرنا گرم گرم جب کریم اور چوکلیٹ جو ہے وہ خود بہت میلٹ ہو گی اور اس کے بعد آپ نے وزک لے کر اس کو بس اچھے سے مکس کر لینا ہے اور آپ کی جو چوکلیٹ گنیش ہے کیک کو کور کرنے کے لیے وہ ریڈی ہے بہت شائنی اور گلوسی لک دے گا یہ یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ساری چیزوں کو گرم کر لیا ہے مایکرو ویو میں اور اب پانچ منٹ آپ نے چھوڑ دینا ہے چوکلیٹ کو اور اس کے بعد آپ نے سپیچلا یا ہینڈ وزک کوئی بھی چیز لے کہ آپ نے جسٹ اس کو مکس کر لینا ہے اور یہ آپ کی گنیش بلکل ریڈی ہو جائے گی جی تو یہاں پہ کیک کو مزید خوبصورت دکھنے کے لیے میں نے ایلمنٹس چھوپ کر کے سائٹس پہ وہ لگا دیئیں آپ چاہیں تو گریٹی چوکلیٹ لگا دیں یا ویسے بھی سائٹس چھوڑ دیں تو پھر بھی یہ اچھا لگے گا تو یہاں پہ میں نے گنیش لے کے پہلے سائٹس پہ ڈریپ کر دیا اور اس کے بعد اب میں اوپر جو ہے کیک کے ٹاپ پہ پورا اس کو کور کر دوں گی آپ چاہیں تو جسٹ بریزل بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے فائنل کیک جو ہے وہ پورا میں نے اوپر سے کور کر دیا اور سائٹس سے تھوڑا سا ڈریپ کر دیا تو اس کو ایک اچھی سی جو ہے وہ پروفیشنل لوک ہم نے دے دیا آپ چاہیں تو اوپر ٹاپ پہ سپرنگلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں اور بچوں کو سپیشلی بہت اٹریکٹ کرتے ہیں جی جناب تو یہ ہے ہمارا چوکلیٹ فاج کے جو کہ بالکل ریڈی ہے اور میں سلائس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس قدر اندر سے خوبصورت اس کی لیئرز آئیں ہیں فاج سوس سے بھری ہوئی اور کس قدر یہ میں کاٹ رہی ہوں تو آئی ہوپ کیا آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ کتنا سوفٹ اور کتنا مویسٹ ہے یہ کیک اور فائنلی ہیئر کامز چوکلیٹ فاج کیک بالکل ریڈی ہے جو اور اس کی آپ لیئرز دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورت ہے اور ٹیسٹ میں ایڈ ووڈ بی اہیون فور چوکلیٹ لورز ترسٹ می اور یہ ایک سلائس جو ہے یہ آپ گھر میں کتنے آرام سے اس کو ریڈی کر سکتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ میں نے آپ کو بلکل ہر چیز بتا دیئے بچ سٹیل اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی کوئری ہے یا کوئی کنفیورن ہے تو یو کن آلویز آسک می اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے تو تھامز اپ دیں اور چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور گریں thank you for watching اللہ حافظ